کہ قرآن کہتے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجَرِ فجر کی نماز تو خالص قرآن ہے فجر کی نماز میں تو تلاوت اس لئے زیادہ ہے کہ اس کا نام قرآن الفجر رکھا گیا ہے کہتے ہیں اگر قرآن کا ذائقہ اور حلاوت و لذت دیکھنی ہو فجر کی نماز میں حاضر ہو جاؤ اخسن مسجد میں سجدہ و دہر جو پیغمبر کی دائمی سننا تھے یعنی جمعہ کی نماز میں آپ نے آلہ و غشیہ بھی پڑھی جمعہ و منافقون بھی پڑھی قاف اور قمر بھی پڑھی ہر نماز میں آپ سے قرآن بدلی ہوئی ثابت ہے لیکن جمعہ کی فجر میں آپ سے سوائے اس الف لا میم سجدہ اور سورہ دہر کے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی نہیں ہے ثابت علماء حدیث اور شقہ میں امام ابو جعفر تحاوی آو سو علمن و اکثر اطلاعا و اطول باعا فی الاحادیث والآثار والآثاریت لیکن وہ بھی بے بس ہو گئے تلاش میں تھے کہ حضرت نے جمعہ کی فجر میں علیف الامیم سجدہ اور دہر کے علاوہ کوئی پڑھی ہو نہیں مل سکی ہو قیاس رکھیا و القیاس و اند الاسر یرد دو حدیث کی موجودگی میں قیاس کوئی مانا نہیں رکھتا موجم السغیر تبرانی ایک سو اسی ایک سو اکاسی صفحے پر اصحف الباب حدیث نقل کیے اور اس میں ہے وقان ایدی مزالکہ حضرت یہ قیرات ہر جمعہ کی فجر میں ہمیشہ کرتے تھے ہمیشہ کرتے تھے ایک مثال دے رہا ہوں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور مولوی سنت قیرات نہیں کرتے فتشا بہا کلتاہما نجلاو اور ایک مولوی کو جوش آئے تھا صف کو دیکھا ننگے سر کڑے تھے کہا سر ڈکو کہا کیوں کہا سنت ہے کہا پگڑی بھی سنت ہے آپ نے نہیں باندھی جلدی نماز شروع کر اللہ ایک میں آئی بغزری کہ تاکہ دا غار نہ ہوئے تمہارے پر زلیلیں بھولے ہوئے یہ آپ کو مولوی زرولی ساب نہیں بننے دیں گے مجھے پتہ چلا میں اگلے دن مغرب میں چلا گیا لوگوں نے کہا آج ہم سب سر ڈکیں گے اور آپ کا تو ادنا شکریہ ہے دیکھیں بغیر کچھ کا ہے لوگوں نے کہا آج سر ڈکڑا اور اندب آدھ کرتے آپ یہاں کبھی کے بھی نماز پڑھانے آئے گا یہ کوئی میری تعریف نہیں ہے میں کیا چیز ہے ایک طالب علم درجہ کا آدھ میں یہ فرائض منصبی یہ ہم عوام کے لئے تھوڑا ہی کرتے ہیں یہ تو اللہ کے لئے نبی کی سنت سو ڈیڑھ سو مساجد کراچی میں جن ائمہ سے میں نے درخواست کی تھی کہ آپ فجر میں علف لامیم سے جدا جمعہ کی فجر میں اور صورت دہر پڑھے جتنی باتیں اس نے کہی الحمدللہ سب کا علمی جواب دیا اسی وقت مان گیا کہ پڑھنا ہے آپ ہر شروع کر دیں میں نے زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ عرب کو کچھ کہوں لیکن یہ جو ائمہ وہاں ڈیلے ہو گئے اور مجھے وہ دور بھی آ دے کہ میں بیس تیس دفعہ کیا ہوں اور دونوں جگہ جمعہ کی فجر میں علف لامیم سے جدا اتہر پڑھی جاتی تھی ہمارے ایک بزرگ ہوا وہ مجھے کہتا ہے یہ رہا یہ حزیفی ہر چمہ کو لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے لوگوں کا بول نکل جاتا ہے کونسی لمبی صورتیں پڑھتا ہے کہنے لگا سجدہ و دہار میں نے کہا تو سنت قرآن ہے وہ زیفی صاحب کیا کرے تو نبی کی سنتوں کا پابد میں سنت تو اینی زندگی اور روح ہے جب میں نے تقریر کی سمجھایا تو وہ بزرگ کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں ہندہ وہ شوق سے شریف ہوئی معلوم نہیں تھا غریب پھر میں نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں خیرات آئیے کہ آپ کبھی کبھی پہلی رکعت میں سو آیات اور دوسری میں ساٹھ پڑھتے تھے فجر میں ایک سو ساٹھ آیات ہو گئی اور کبھی پہلی رکعت میں ساٹھ اور دوسری میں چالی سو ہو گئی اور یہ دونوں ملا کے ایک سٹھ ہے حلف لامی مسجدہ تو میں نے کہا یہ تتیسرے درجے کے خیرات کہ آپ نے ڈراؤں بازی شروع کی ہے کہ بہت لمبی ہے وہ لمبی تو نہیں ہے لمبی تو سو ساٹھ ہے لمبی تو ساٹھ اور چالیس ہے یہ تو دونوں ملا کر کے ایک سٹھ ہے یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کچھ کمی ہم میں آئی ہے اور ہم بے توجہی کر رہے ہیں اور اسے جرت پیدا ہو گئی لوگوں میں بھی اور لوگ ہمارا سرمایہ ہے لوگ ہمارے غیر نہیں ہیں یہی ہمارے بھائی ہے یہی امت مسلمہ ہے انہی میں لال و جوہر پیدا کرنے ہیں انہی کی روحانیت پر اور ان کے ایمان پر آفرین ہے اللہ تعالیٰ کا لاکلہ شکر و کرم ہے آدمی جب فصل لگاتا ہے زمین میں اور اس کو ٹائم ٹائم پر پانی دیتا ہے کھات دیتا ہے گڑی لگاتا ہے ساری خدمت فصل کی کرتا ہے پھر فصل لہ لہا دیئے کھیت بر جاتا ہے تو وہ کیسا خوش ہوتا ہے پھر وہ اپنی محنتوں کے خیال نہیں کہ وہ کہتا ہے بس اللہ رکھا خاص فضل ہے دیکھو میری فصل کتنی اچھی ہوگا اور جب کچھ نہ کرے تو کہتے ہیں میرے ہاتھ سے اجھاڑا ہوگا